اسلام علیکم ورحمت اللہ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لئے قید کر دیا جاتا ہے کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے قبوے کو پنجرے میں ڈالا ہو مولانا رومی فرماتی ہے محبت کی تلاش آپ کا حدف نہیں بلکہ آپ کا حدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ نے محبت کے جذبے کے خلاف کھڑک کر لی ہے مولانا رومی فرماتی ہے اپنے اردگرد روح نمہ ہونے والی باتوں کا مشاہدہ کرو لیکن ان کا دعویٰ مت کرو متحرک سنائی قدرت دیکھو اور خاموش رہو ہر کوئی اپنے دل کے صاف عیصے میں ان دیکھے کو دیکھتا ہے اور اس کا انسار اس بات پر ہے کہ اس نے اپنے دل کے آئینوں کو کس قدر چمکا کر رکھا ہے میں تمام دن اس پر گوھر کیا رات کو اس پر گفتگو کی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میری تخلیق کا مقصد کیا ہے مجھے کوئی نکتہ نہ سوجا میری روح کسی نامعلوم مقام سے آئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انجام کار پھر وہیں لوٹ جائے گی اپنے امتیاز اور انفرادیت کی شولے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دانشور کی زیارت کی جائے خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا وہ جھلکہ کر سکتا ہے روحیں ہی دوسری روحوں کی معلم ہیں کتابیں اور درس نہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے اپنے آپ سے حاصل کرو بے شک دن گزر گیا ہے مگر میری کہانی ختم نہیں ہوئی لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں جو تکلیف پرداشت کرتا ہے وہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو لائکو چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاوں میں شریک کرتے ہیں خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پھرتستک دیتی ہیں لوگ گریبی سے ڈرتے ہیں اگر گریبی پیدا کرنے والے سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے ظاہر ہو جائیں کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا اسی طرح اپنے آپ کو بالک بنا لو اور پری تبدیلوں سے محفوظ ہو جاؤ ایک روشنی بن جاؤ کھانے کے ایک لکمے میں ایک بال یا ریت کا ذرہ آ جائے تو پورا نوالہ پھینک دیا جاتا ہے تو پھر تمہاری روح کے اسے علودہ غزہ برداشت کر سکتی ہے اہل علم کا علم انہیں اٹھاتا ہے اور اہل تن کے علم ان کے لئے بوجھ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسائب تنبیہ کے لئے آتے ہیں یہ این رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو اگر تیرے پاس دھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کٹنے سے نہیں شرماتی غم میں کسی سے فریاد نہ کر کیونکہ صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی گنے چینل کو دوبارے چزاک اللہ